تو میں یہ عرض کر رہا ہے کہ اسلام کی ایک اپروچ بڑی واضح ہے کہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو لفظ سے عمل کو بڑھنا شروع کرتے ہیں It's a movement from the literal to the practical ہم اسلام سے ایمان کو بڑھتے ہیں ہم اپنے اعمال کو خدا کی رضا کے مطابق مرتب کرتے چلے آتے ہیں مگر ہمارے رستے میں ہماری عداد ہماری جبلتیں ہائل ہوتی ہیں اور پھر خداوند کریم کے پاس ہم بہت سارے خسارے کے ساتھ پہنچتے ہیں اللہ نے گناہ کو خسارہ کا پہلے انسان کے زمن میں بھی خسارہ کا آپ کو پتا ہے اس نے آدم کو کیا دعا لکا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَهِلَّمْ تَقْفِلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنِ الْخَاسِرِينَ یہ خسارہ ہے جب آپ اپنی اچھی صلاحیت کو غیر سودمند قائم کے لئے مگر ہم کاموں کے لئے خرچ ہوگے تو تمہیں نقصان ہوئے ایسی جب آپ بزنس کر رہے ہو آپ کے باس چوائس ہے کہ آپ کے باس دو لاکھ بچے ہیں بزنس میں ڈالو اور بڑھاؤ کہ مکان بنا کر ضائع کر دو آپ نے پتا ہم مسلمانوں کا کیا کام ہے ہم انگریزوں کی طرح بزنس نہیں کر سکتے آپ جا کے انگریزوں کے گھر دیکھو چھوٹ چھوٹے چوہ دان ہوتے ہیں باہر ان کے بزنس سنٹر دیکھو کتنے شاندار ہوتے ہیں وہ بزنس سے ملٹیپلیکیشن سیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے ایک شاندار گھر بنانا چاہتے ہیں یہ اپروچ کی غلطیاں ہیں یہ ہماری ہماکتیں ہیں جب ہم پیسے نکالتے ہیں اپنے بزنس سے تو بزنس بھی چلی جاتی ہے گھر بھی ادورہ رہ جاتا ہے نا خدا ہی ملانا وسالے سنم یہ بہت سارے لوگ شکایت لے گئے کل تک بڑا اچھا کام ہو رہا تھا فلرشنگ تھا ایک دم سے خراب ہو گیا خاتینوں حضرت خراب تو ہو نہیں ہے جب آپ سعودہ ہی خسارے کا کر رہے ہو جب آپ غلطی کام کر رہے ہو خسارہ ہونا اس لیے جب آپ اللہ کے کام میں جب بھی جاؤ گے تو آپ یہ پاؤ گے کہ بہت سارے کام ایسے ہو گئے جس سے خسارہ بڑھ گیا یہ دعا دینا اللہ نے آپ کو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِلْخَاسِرِينَ گناہ کا نہیں جکرگی خسارے کا جکرگ پھر ہماری عادت یہ ہونی چاہیے کہ ہر چھوٹے موٹے خسارے کے بعد ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں اور کچھ نفع کے حرس رکھیں اسے کہیں کہ ہمارا خسارہ پورا کا تو خدا بند کریم کیا کہتے ہیں کہ یار مجھے پتا ہے تم غلطیاں کرنے کے لئے تمہیں پیدا اس لئے کیا گیا تمہارے اندر ایک ایوریج رکھ دیا ہے پرفیکشن نہیں رکھی یہ غلط ہے کہ انسان پرفیکٹ ہے وہ اپنی میک میں پرفیکٹ ہے مگر اس کی پرفیکشن میں فلاہ ہے فیتل فلاہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں بہت بڑا فلاہ کہ جتنی مرضی پرفیکشن کرلو ایک فلاہ کی گنجائش رہنی چاہیے آدم کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ پوری پرفیکشن میں بنایا گیا ہے مگر اس فلاہ کے اس غلطی کے بغیر وہ پرفیکشن ہوئی نہیں سکتی تھی اللہزین آجتنبالکبارل اسم والفوایس دیکھا بڑے بڑے اگر گناہوں سے پرہیز کرو نا تو چھوٹے چھوٹے تو تم ٹھہرو گے لم کہتے ہیں وقفے کو اللہ لمام چھوٹے چھوٹے وقفے میں ہر وہ گناہ جو چھوٹے وقفے کے لیے ہے قابل معافی وَلَمْ يَسِرُواْنْفُسَمْ ہاں جس چیز پہ نفس اسرار کرے بار بار دو رہا ہے لپیٹ کے تمہیں لے جائے وہ بڑا گناہ بڑے سے بڑا گناہ اگر ایک ایک چھوٹے سے وقفے میں ہو اور اس کے بعد تاثفات کا اظہار ہو ندامت ہو توبہ ہو رجوع ہو تو وہ چھوٹا گناہ اور چھوٹا سا گناہ جو مسلسل ہو متواتر ہو زد کی طرح آپ کے اندر آر جائے وہ بڑا گناہ سیدہ حجویر نے کہا کہ جب ایک نکتہ پہلے پڑھتا ہے کسی کے دل پہ ایک خطرے کی طرح پڑھتا ہے پھر توبہ سے وضائف سے رجت سے وہ خسارہ پورا ہو جائے دل صاف ہو جائے وَالْغَائِنُوا مِنَ الْجُمْلَةِ الْوَطَنَاتِ مگر جیسے کوئی چیز غلیزت تر ہوتی جائے وہ ایک نکتہ بڑھ کے غلازت کا اجتماع ہو جائے آپ کو بتایا کہ انسر یہی ہے کہ جن ڈیڈ سیلز کو ڈیڈ ہونا چاہیے توبہ کے سیلز کو ختم کر دیتی ہے یہ ایک ایسا مرض جو آپ کے اندر توبہ کے وجود خطا کے اسرار اور احساس کو ختم کر دے وہ ایک ناقابل تلافی حد تک آپ کو خسارے میں ڈال دیتا ہے خدا کو پتا ہے کہ آپ نے غلطیاں کر دی وہ ماف کرنے میں تیار ہوتا ہے ایک لیمٹس ہوتی ہے آپ وہ خطا نہ کرو جس پہ اس نے اسرار کیا ہے کہ نہ کرو جس چیز پہ وہ اسرار کرتا ہے کہ نہ کرو خطا آپ وہ نہ کرو اور آپ جتنی خطائیں ان کے بیچ لے کے جاؤ گے وہ ماف کر دے گا اس نے کہا تل کا حدود اللہ دیکھوا ہے بندگانِ خدا چھوٹی موٹی خطا کہ کہیں حد نہ ٹاپ جانا یہ حدود ہیں ان کو نہ ٹاپ جانا تل کا حدود اللہ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَاُلَائِكَ هُمْ وَظَالِمُونَ اگر تم نے ان حدود سے تجاوز کیا تو تم ظالموں میں سے ہو آگے نہ بڑھنا بس یہاں تک رہ جاؤ میں تمہاری ساری مستیاں خرمستیاں برداشت کر لوں میں تمہیں معاف کر دوں اتنا بڑا وعدہ ہے معاف کرنے کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو اگر آپ واقعی قرآن پر غال کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی خوشی سے کتنی چھلانگیں مارے ہوتے ناج پودرے ہوتے روز اتنا بڑا وعدہ ہے کہہ دے میرے بندوں کو تم نے بڑا اسراف کیا بے جا خرچتے رہے شاہبات میں خرچا پھے پڑے خراب کر لیا سارے مرض تمہیں تمہاری بینیں نہیں لگائے اسراف ذات کی وجہ سے تمہیں مگر اللہ کی یاد سے مایوس نہ ہونا خدا کی یاد سب سے بڑا خدا کی یاد سے اور خدا کی مغفرت سے اور رحمت سے مایوس ہونا زمین و آسمان کا سب سے بڑا کفر ہے سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا پھر خودکشی کے سوا کوئی چاہرہ آپ کے پاس پھر مر جاؤ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اس کی موت اس کی حق میں اس کی زندگی سے بہتر ہے کیوں بھائی وہ آپ کو اتنا بڑا وعدہ دے رہا ہے اتنا میں تو حیران ہوں اللہ میں یہ اتنی ریایتی کیوں دیتا ہے اگر میں یہ مولوی ہوتا ہے تو میں کہتا ہے اللہ میں یہ ہے تو خام خواہ چوڑ کرنا ہے بہا بندیانوں خواہ پہ کرنا ہے ایڈی ریایتی ہے دیکھے آپ پہ تو خراب کرنا ہے کہتا ہے انہو ان اللہ یخفر الزنوب جمیہ ان اللہ یخفر الزنوب جمیہ مجھے عزت و جلال کی قسم ہے بلا شک و شبہ یہ سنو یہ سنو اللہ کہتا ہے بلا شک و شبہ سنو میں تمام گناہ معاف کرتا جمیہ ٹوٹل ہر وہ گناہ جو تمہارے تصور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں اس لیے میں کوئی انسان تو نہیں ہوں میں اللہ ہوں تو اس نے کہا میں انہو ہو والغفور الرحیم میں پھر کہہ کہ غفور الرحیم ہوں اگر میں نے تمہارے گناہوں پہ حد لگا رکھی ہوتا ہے سوچتے ہو غور کرتا ہے اگر میں نے انسان کی خطا پہ حد لگا رکھی ہو تو میں کہاں کا غفور الرحیم ٹھہروں گا مگر وہ کہتا ہے کہ دیکھو آپ دیکھو دوسری آئر ہے میں نے آپ سے کہا ہے جب اس نے کہا تل کا حدود اللہ وَمَنْ يَتَعْدْتَ حُدُودَ اللَّهِ فَاُلَاِكَهُمْ وَظَالِمُونَ یہ ایسے نہ ہوں کہ ظالم ہو جو پھر اگر آپ ظالم ہو گئے تو کیا خیال ہے پھر بنا دیئے اگر آپ ظالم ہو گئے تو پھر بکسس نہیں ہے ذرا غور کرو اللہ کیا کہتا ہے کہ ظلمت کی مثال اس نے دیا حضرت یونس بن مطی کے واقعے میں مثال دی مچھلی کا پیٹ غلاست افونت بدبو کا ڈھیر کوئی پاکیزگی نہیں سانس کشیدہ پیمبر اس مچھلی کے پیٹ میں تین دن تین راتیں وہ وہاں رائے جسم گل سڑ گیا ہے کوئی زندگی کی رمک نہیں اس ہندھیرے میں خود خدا اسے کہتا ہے فَنَادَا فِي الظُّلَمَاتِ اس تاریکی میں بہمبر آواز دیتے ہیں فَنَادَا فِي الظُّلَمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنتُمَنْ ازْوَادِ آپ نے دیکھا لفظ کیا استعمال کیا میں ظالم ہوں میں سے میں ظالم ہوں میں سے اِنِّي كُنتُمَنْ اب وہ دیکھا پہلی انہوں نے کیا حد قراز کی کچھ بھی نہیں مگر پیمبر کی ہلکی سی خطا بھی ہے وہ باقی گناہوں سے بتر ہوتے ہیں غصے میں آگئے تھے سائیبان کا ساب سر پہ کھڑا تھا قوم کو بدعا دے کے نکل آئے تھے اور گمان کیا کہ اس قوم نے مجھے بڑا جھٹلایا ہے اب اس کا انجام یہی ہونا چاہئے سائیبان سر پہ آگے کھڑا ہو گیا آپ نکل آئے پیچھے ان کے خلیفہ نے کہا پیمبر بدعا دے کے نکل گیا ہے اب تمہاری کوئی بچت نہیں ایک چانس ہے ایک چانس ہے وہ یہ ہے کہ اس کھلے میدان کو نکل جاؤ سر ننگے کر لو بدن ننگے کر لو جانور ساتھ لے جاؤ ہر پال تو شائع کو لے جاؤ صرف آہوزاری کرو یونس کا حوالہ دو اسی کی خاطر پناہ مانگو خدا تمہیں ماف کر قوم یونس چلی گئے حمس اور بلباک چلے گئے یا وہ چلے گئے اللہ نے ماف کر دیا سائیبان حضرت یونس کو اطلاع ملی کے عذاب تو کوئی نہیں آیا یہ تو غصے سے بھر گئے کہا سبحان اللہ وہ کہتے ہیں توسی تو میری بیشتی کروا دیتی کہ ایک تو اللہ نے مجھے ان کے عذاب کی خبر دی تھی اب جب میں نے عذاب کی بشارت سنا دے تو کیا اللہ نے ماذا اللہ اپنے پیمبر کو غلط ثابت کر دیا مگر ان کو اصلی راز کا نہیں پتا تھا کہ پیسے کیا ہوا یہ نہیں پتا سو اللہ تعالیٰ کے حضور جب انہوں نے ایک بدگمانی سی پا لیا اپنے ڈل میں پھر وہ جو کرب و بلا سے گزرے اس کے بدلے اصل میں پیمبر کی بلا بھی امتوں کے لئے بائیسے رحمت ہوتا ہے یونس بھی میرے پیمبر ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کو کہتے ہیں ہمیں کیا ملا جب یہ فرمایا بڑے سمپل سے ورز میں فرمایا اوہ لارڈ گارڈ یو آر پرفیکٹ آئی آم ناٹ پرفیکٹ آئی میڈ ای میڈ ای میسٹیک آئی م ساری سیدھے لفظوں میں کہا کہ لا الہ الا انت سبحانکا انہی کند اے اللہ تو ہی خطا سے پاک ہے نا میں خطا نصیب ہوں میرے مقدر میں خطا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے نا انہی کن تم نظر خدا نے کہا یار اتنے سادہ طریقے سے تو کسی نے پہلے معافی نہیں مانگی تھی کیا خوبصورت انداز ہے پلین اینڈ کلین اپسلیوٹلی اور کیا ضرورت ہے حجتیں کرنے کے حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پانے لگے نا حالانکہ بڑے ان کے فتنہ شور و شل مشہور ہے تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت دعا مانگی کہنے کے اے پرورتگار تم نے ہمیں بڑی باتیں کرنے کا حکم دیا تھا ہم نے نہیں کی تم نے ہمیں بڑی باتوں سے منع کیا تھا ہم نے وہ کی ہم سے وہ غلطیاں ہیں کوئی عذر نہیں ہے ہم گناہگار ہیں تو بخشنے والا ہے بخشنے یہی انداز ہے نا سیدھا سادھا سا کہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا خدا سے پاک توی ہیں ہم خطاکار ہیں ہمیں معاف کریں خدا نے پدا کیا سلا دیا آپ کو بھی دیا مجھے بھی دیا یونس بن مطیق علیہ السلام کو دیا کہا ہم نے اسے کرب سے نجات دی ہم نے اسے بلا و کرب سے نجات ہم نے اسے اس زلط کے بہران سے نکالا ویسے اس میں ایک اور بات بھی اللہ نے بڑی مجھے کی بات یہ حضرت تصویر کے مخالفوں تک پہنچنی چاہیے یہ بات فرمایا اگر یونس تصویر کرنے والا نہ ہوتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں قرآن تو پڑھا ہوگا نا آپ آپ نے دیکھا خدا کیا اگر وہ ہماری یاد والا نہ ہوتا اگر وہ ہمارے ذکر والا نہ ہوتا اگر ہمیں یاد کرنے والا نہ ہوتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں بھلا کیسی ہو سکتا کہ پہنبر خدا کی یاد والا نہ ہو کسی نے پوچھا باب جنابت میں ام المومین عائشہ صدیقہ سے مسلم کے حدیث ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں خدا کو یاد کرتے تھے فرمایا وہ ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں پھر دوسری حدیث روشن حضرت عبداللہ بن مسعود کہ دو ملائک آگے کھڑے ہوئے حضور کے نارے حضور سو رہے تھے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کو دیکھتے ہو اس شخص کو یہ کتنا عظیم و عجیب و غریب شخص ہے کہ اس کی آنکھ سوتی ہے مگر اس کا دل ذکر خدا میں ہے حضور کو نبی زاکر بھی اس لئے کہتے ہیں کہ ہر لمعہ حیات میں وہ خدا کو یاد کیا کرتے تھے اور یہی ہے اور پھر خدا نے کہا اگر یونس بن مطی اس لہجے میں دعا نہ کرتا تو ہم اسے قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہ ہم نے نہ صرف یونس کو نجات دی کرب و بلا سے کذالے کا ننج المومنین ہر صاحب ایمان اگر قیامت تک ہمیں اس لہجے سے بکارے گا اور اس انداز سے ہم سے توبہ کرے گا تو ہم اسے یقینا نجات دیں ہے نا لائسنس مل گئے نا کہ یہ آیت کریمہ اتنی بڑی آیت ہے اب ہمارے بیگمات کا بی بیوں کا بچیوں کا سنو کہ یہ گرم ہے کمال ہے کوئی نجات کی آیت کوئی طوے پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے جو گرم ہے کوئی کہتا ہے جی پانی پی پی کا پڑھتے جاؤ ایک صاحب نے کو میرا ایک ہزار مرتبہ سو گلاس پانی کے پی کچھ اور خواتین کے بارے میں برج کی جلالی ہے بھئی تم نے جلالی دیکھی کب جلال خداون دیکھا ہے جو تمہیں پتہ لگے گا جلالی ہے یا جمالی ہے یہ تو بڑی سیدھی سادھی سی آیت ہے جو ہر حال میں پڑی جاتی ہے ہر رنگ میں پڑی جاتی ہے پتہ نہیں کس نے ان کو سمجھا دیا کہ سوال آخ مرتبہ پڑھو سوال آخ مرتبہ پڑھو پھر ہمیشہ کے لئے بھلا دو ام المحمدین عائشہ صندقہ سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھی بات کون سے لگتی تھی فرمایا تھوڑی مگر متواتر کیا افسوس کی بات ہے سو دفعہ ڈیلی پڑھ دیا کرو تیتیس دفعہ ڈیلی پڑھ دیا کرو مسلسل پڑھ لیا کرو آیت کریم اللہ کے حضور ریجسٹر تو ہو جائے گی ہر روز یہ اقرار ندامت تو ریجسٹر ہو جائے گا انہو عباب تو ہو جاؤ گے تم رجت تو کرو گے خدا کی طرف اے خاتین و حضرات اپروچ پوچھتے ہو نا اپروچ تو اپروچ یہ ہے جو اللہ نے کہی کہ فَزْقُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ مَا بَاکُمْ مجھے ایسے یاد کرو جیسے آبا و اجداد مَا بَا 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 بَ لکھا ہوتا نا ماں کی دعا جنت کیا اتنا پیار ہے تمہیں ماں سے اتنا پیار ہے تمہیں وہ خدا کہتا ہے فَذْكُرُ اللَّهَكَ ذِكْرِكُمْ آبَاؤكُمْ بیچارے باپ کی ایسی سختی آئی وہ کسی ٹرک پر نہیں لکھا ہوتا باپ کی دعا تم نے دیکھا مادرانہ اور پدرانہ نظام کی جنگ کا حال دیکھا چونکہ باپ حکومت کرتے ہیں بچے باپ کی حکومت سے تنگ ہوتے ہیں اس لئے باپ کا نام ہی کوئی نہیں کسی ٹرک پر کم ہی نظر آتا کسی رکشے پر کم نظر آتا اوپر سے ماں نے ہلکے 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 کینشی ماتے میں تو بڑی مہربان ہوں تیرا باپ سختی کرنے آئے وہ نتیجہ یہ ہوتا آخر میں بچہ جو ہے وہ ماں کی تو جذباتیت عبادت تک محبت قبول کر رہا ہوتا ہے مگر باپ کا نام نشان ہی کنے مگر آپ کو ایک بات کا پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ بچوں کی حق میں سب سے زیادہ باپ کی دعا قبول ہوتی ہے ہے کسی بیٹے کی خواہش ہوئی کہ باپ سے جا کے کہ ابا تو میرے لئے دعا کرتی دعا حضور حق میں زیادہ قبول ہے باپ کی پروائی کو نہیں کرتا یہ دو نظام ہیں پدرانہ نظام اور مادرانہ نظام اس نظام میں یہ سب سے بڑی نائنصافی ہے جس کی خدا اجازت نہیں دیتا تم عورتوں پر جبر کرتے ہو شروع میں جب تم جبر کرتے ہو ان کے حقوق غصب کرتے ہو ان کو دبائے رہو گے وہ اس وقت تو تمہاری مانے گی مگر جب ان کو اختیار حاصل ہوگا جب ان کے بچے آئیں گے وہ پورے زور سے واپس آئیں گے یہ جنگ مادرانہ اور پدرانہ نظام میں چلتی چلی آئی میٹرارکل سسٹم اور پیٹرارکل سسٹم ہے اسی لئے پیٹرارکل سسٹم میں بزرگ پوڑے آخر میں بڑے خوار ہوتے ہیں بابا کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے کوئی پانی نہیں پوچھ رہا کوئی کہتا ہے خانب خانب کے خانس خانس کے برا حال کیا ہوئے کہتا ہے بابا کو کسی شد میں شور دو اونٹوں کے ساتھ گلہ میں شور دو یہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرو محروبان باب بنو اچھے باب بنو اچھے دادا بنو تو پھر اور بیٹوں کو بیٹیوں کو برابر سمجھو ان کے شریح حقوق بورے کرو ان کے جائداد میں تو پھر دیکھنا مسلمان معاشرے میں بیٹیاں کیسے پیار کرتی ہیں باب سے مسلمان معاشرے میں بچے کیسے ماں باب کے ساتھ انس رکھتے ہیں اور پھر میاں بیوی میں کیسے انس ہوتا ہے اس لیے کہ یہ انس خدا کے حکم سے ہوتا ہے خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا محبت کا خالق خدا ہے محبت دلوں میں اللہ ڈالتا ہے اللہ محبت ڈالتا ہے دلوں میں شیطان نہیں ڈالتا اللہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے ساری زمین کا مال بھی خرچ کر دو تو دو دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے میں ڈالتا ہوں میں ڈالتا ہوں یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اللہ معلف بین قلوبنا واصلحی ذات بیننا وحدنا صبل السلام اے اللہ تو ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے تو ہماری ذاتوں کی اصلاح فرما دے اس لیے کہ محبت کا خالق ہوئے محبت دلوں میں ڈالنے والا بہی محبت کا سب سے مقصود شعبہ ہے اور دلوں کا تصرف اللہ کے پاس ہے دل پہ اللہ کی حکومت ہے دماغ شاید اس نے دو طرفہ مسلک میں ڈال دیا مگر حضور کا ارشاد گرامی دیکھنا الیکشن میں کیسے یہ بات سامنے آئی الیکشن میں دیکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا حدیثِ قدسی ہے کہ لوگوں کے دل میری دو انگلیوں میں ایسے ہیں اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے دل میری دو انگلیوں میں ایسی ہیں جیسے کھولی زمین پہ پڑا ہوا پر جیسے ہوا الٹاتی بلٹاتی جیسے ہوا الٹاتی بلٹاتی ہے دلوں پر کو اس طرح اللہ کی دو انگلیوں میں انسانی دل اُلٹتے پلٹتے ہیں اب آپ دیکھ لیں نا کس کے حق میں پلٹتے ہیں کیوں پلٹتے ہیں ود ود جسمانی محبت بوتوں سے محبت کو ود کہتے ہیں خدا اور خدا کے بندوں کی محبت کو محبت کہتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت کو جب بلایا ہے تو جبر نہیں بلایا خوف سے کیا آپ نے اسے عبادت کرنی ہے وہ یہ کہا سبغت اللہ ومن آسنو من اللہ سبغتم ونہنو لہو آبدون عبادت کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے رنگ میں رنگیں گا کبھی رنگ سنا ہے خاجہ اجمیر کا رنگ سنا اس کو رنگ کیا امیر خسرو شروع میں ایمن کلیان کا راگ امیر خسرو کی اجاز ہے قوالی کے انگ بھی خاجہ امیر خسرو کی اجاز وہ اپنے شیف و مرشد کو خاجہ نظام کو سنانے تو آپ نے سنا کبھی کبھی موہ رنگ دے پیا موہ رنگ یہ رنگ جو ہے اس آیت قرآنی سے نکلا اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے عبادت کرنے والے تو اللہ کے رنگ میں رنگیں جاتے ہیں خوف میں نہیں وحشت میں نہیں ایسے یاد کرو جیسے ابا اجداد کو کر دو ہاں ایک زگرہ اللہ کو تلخیشی فیل ہوتی برابر نہ جکر کر نہیں اللہ کہتے یار میں ماں دیتا ہوں تم ماں سے ماں کے برابر مجھے یاد کر میں میں باپ دیا مجھے اس کے برابر کرتے ہو میں نے رزق دیا تم رزق سے کم یاد کرتے ہو تو خدا کم پیر کرتا ہے گاڈ جیلس اللہ جیلس اللہ گاڈ جیلس اللہ کبھی اللہ نہیں کرتا اللہ میاں کہ اس کے بندے اس سے زیادہ کسی اور سے محبت رکھیں لن جب تک کہ اپنی محبتیں میری راہ میں خرچ نہ کرو ہر چیز سے آگے بڑھ کر زیادہ کرو خدا کہتا ہے مجھے معلوم مجھے احساس ہو کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت کرو یار بات سنے اس میں کہیں عذاب کا ذکر بھی آیا کہیں جہنم کا ذکر بھی آیا کہیں سزا کا ذکر بھی آیا کہیں بھی نہیں آیا ایک state of mind ہے جس کا تم نے شکار ہو ام الممین عائشہ صدیقہ نے کیا خوبصورت بات گئی بہت کم زمانے میں ایسی کی خوبصورت بات نظر آتی فرمایا محمد ورسول اللہ وفاد پا گئے ہم اب کسی اور غم کا کیا احساس ہو نہیں جب بھی اپنی موت سوچو تو ڈر سے نہیں سوچو ہمارے آقا و مولا بھی اللہ کا حکم پورا کر ذائقہ تل موت سے آشنا ہوئے سو ہم نے بھی جانا پیچھے سے زندہ چلے آئے آگے زندہ رہنا ہے یہ موت ہے وہ جو پچھلی یاد نہیں ہے اگلی یاد کوئی نہیں آگے کہاں جانا ہے کہاں نہیں آگے ایک چیز پہ تم یقین ڈیولپ کر سکتے ہو کہ اگلا رستہ محفوظ ہو افغانستان میں امریکہ کو سیف پیسج نہیں نہ مل رہا کتنا بچارہ مجبور ہے سیف پیسج نہیں مل رہا جہدر جہتا دھماکے کھا رہا جہدر جہتا گول یہاں کھا رہا سیف پیسج نہیں نہ مل رہا ہمیں بھی اس زمین پر ایک سیف پیسج کی تلاش کرنی سیف پیسج صرف ایک ہے افضل ذکر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ رسول